ہاکیم یمن بازان کے حکم کے مطابق جو بھی محمد کے دین پر ہیں اب امان میں نہیں اس کے دین کے ماننے والوں کے لیے اس سرزمین میں کوئی جگہ نہیں جو بھی اس نئے دین پر ایمان لائے گا وہ خط ان کے اموال ضبط اور ان کے گھروں کو جلا دیا جائے گا موسیقی 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 ہمیں ایسا تر نہیں کہ وہ کل رات گھر پر ہی نہیں تھے کاش آج بھی رات وہ گھر نہ آئے ہمارے ہو ہمارے ہو ہمارے ہو ہمارے ہو گناہ ہے اور تم کاش میں بھی ہوتی تم ہوتے کافی ہو پوچھنے والے شکرچی اس کا شکر کر کے رہوں گا شکرچی سپاہی کاؤں اٹھائر جائے جی حضور ھائی چلو آگے بڑھو سلام ہو شاہی یا منہارس کے سپاہیوں پر تمہارے اونٹ کہاں ہے میرے اونٹ ابن اکھنس نے کہا کہ چروائے ہو کیا نہیں ہو میرے باز تو ایک بکری بھی نہیں ہے اونٹ تو دھور کی بات تو تم کیا کرتے ہو بھیک مانگتا ہوں بدلے میں کیا چاہیے اگر کچھ پوچھوں تو تم جواب دوگے میں نے سنا ہے نئے مسلمانوں پر کیا بیٹ رہی ہے یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کس کی تلاش میں گھوم رہے ہو اگر میں بتا دوں تو کیا وہ سب سکھے تم مجھے دے دوگے یہ بتاؤ کہ بارہ درہم کی عبا کیسی رہے گی بارہ درہم کی عبا ججو بیر اور بارہ درہم کی عبا خدا میں یہ کیا سن رہا ہوں شرم کی بات نہیں ہے کہ تم جیسے قد کا آدمی ایسے بو سیدھا کپڑے پہلے میں نے چھ مہینوں سے کچھ بھی نہیں کھایا میرا خوش تو بھلا کرو تو پھر کیا کھا کے زندہ ہو ہوا کھا کے یہ یہ گستاک ہی ہے لیکن اگر ایک بکرے کا انتظام ہو جائے تو قبول قبول کام کی بات کرو وہ چروہ راہ کو گھر پر نہیں رہتا سلام ہو تم پر سلام ہو تم پر موسیقی 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 سلیم میری ما بڑی قیمتی عبا ہے کہیں چوری کی تو نہیں ہے کیس ڈیم کاش ہوتی ڈیم کتلے آم کیا در بدر کیا آگ میں جلا دیا لیکن لیکن پھر بھی شاہ یمن محمد کا لشکر کہاں ہے کیا محمد کے پاس لشکر ہے بھی ہاں لشکر ہے جنگیں بھی لڑی ہے سوائے ایک جنگ کی اس نے سب بھی جنگیں جیتی ہے تو کیوں اپنے ماننے والوں کی ہمایت میں یہاں نہیں آتا تاکہ ہم اسے جنگ کا سلی کا ہار کا مزہ چکھا دیں ہاں کون ہے یہ محمد ایک آمن پڑھ آدمی جو کچھ عرصے پہلے تک تیجار کیا کرتا تھا ایک تاجیر وہ بھی بینا پڑھے لکھے کس طرح اتنا بڑا ہو گیا جب سے محمد کے خلاف قریش کے درمیان ہوئے اہد نامے کو دیمک نے کھا لیا خریشیوں کے معاہدے کی وجہ سے محمد اور ان کے ماننے والے مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے کوئی ان سے نہ کچھ کھریدے نہ ہی کوئی انہیں کچھ بیچے کوئی بھی ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا عرب تو زپ نہ رکھے معاہدہ خال پر لکھ کر کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا اور اس کے بعد یہی عام انپڑھ تاجر جو دوسروں کے مال سے تجارت کیا کرتا تھا دو سال کے بعد کہنے لگا کہ اس اہد نامے کو دیمک نے کھا لیا ہے کیا کھا لیا تھا کھا لیا تھا بتاؤ کون ہے یمن میں مسلمانوں کا سردار سردار کیا اس گروہ کا کوئی سردار نہیں سردار نہیں لیکن ایک ہے جو آپ سے ہم کلام ہونے کے لائک ہو سکتا ہے تمہیں کیسے پتا عورتوں کو بعض خبریں پہلے مل جاتی ہے جو مردوں کو بات میں پتا چلتی ہے ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے کیا کہنا چاہتی ہو آج کل عورتوں کی محفلوں میں ایک خوبصورت لڑکی کا کسام ہے کی جو سنا ہے ایک چروہ ہی پر مرنے لگی ہے اس شہر میں سلیمان اور ملیکائے سواب کے قصے کو سکھ ہی جانتے ہیں وہ اس زمانے کا سلیمان ہے جس کے بارے میں بتا رہی ہو کون ہے وہ موسیقی 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 بو آ رہی ہے اونٹ کی بدبو آ رہی ہے اسے میدان میں لے جا کر پانی ڈالو سو بالٹی بادان کا محل کسی چروہے کی جگہ نہیں موسیقی 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 سلمہ جہاں ہوئے سواہاں سلمہ سلام کرنا بھول گئی میں سلام 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 کاش محمد یہاں آتے اور اویس کے بدن کو دیکھتے کہ اس پر کھال بھی نہیں ہے محمد نہیں دیکھ رہے ہیں محمد کا خدا دیکھ رہا ہے محمد ایسا چاہتے ہیں یا محمد کا خدا رسول خدا کا فرمان خدا کا فرمان ہے اپنی ماں کو ماننا چاہتے ہو اویس جو تم اتنی تکلیف اٹھا رہے ہو مصیبت محمد پر قربان تم ہی تو کہا کرتے تھے کہ محمد کھاتے ہیں پیتے ہیں جنگ کرتے ہیں اور عام انسان کی طرح زندگی گزارتے ہیں اویس تمہاری ماں کو تمہاری شادی کی تمنا ہے تم جہاں بھی چروہا ہوتا ہے تم ہوتی ہو لیکن جہاں تم ہوتی ہو وہ نہیں ہوتا تم کیا چاہتے ہو آخر تم چاہتے کیا ہو اوی جی بس ہو گیا لے جاؤ اسے تماشا ختم ہو گیا جاؤ اپنا کام کرو رکو پہلے میری بات سن لو پھر جاؤ تمہاری چچا ابنے اوہدائی کی بات یاد ہے سلمہ ابنے اوہدائی تمہارے خاندان کے بزرگ ہیں اپنے باپ کا خون پامال کرنا چاہتی ہو چلو 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 تم لوگ یہاں کھڑے ہو کر کیا دیکھ رہے ہو جاؤ اپنا اپنا کام کرو جاؤ اپنی آزادی کے بدلے سلمہ کی اسیری کبھی نہیں چاہے گا میرے ساتھ آوگی یا میری بغیر مروگی نہ آنگی نہ مروگی انتظار کروں گی جہاں اوہد چاہے گا وہی رہوں گی ساتھ آوگی ساتھ آوگی ساتھ painful ساتھ آوگی ساتھ ساتھ جانتا ہوں تمہیں یمن کی یاد ستا رہی ہے آہ کیا تمہیں بھی مکہ کی یاد نہیں ستا تھی مکہ کوریش کے ہوتے ہوئے کسی کو مکہ کی یاد نہیں آتی نا امنی دہشت وحشت جب عورتے پیٹ سے ہوتی ہیں اسی بات سے گھڑتی رہتی ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہوئی تو کیا اگر اسے زندہ دفن کرنا چاہے تو کیا کرے گی ہم نے یہاں پناہ لیتا کی کفار کی عذیتوں سے نجات مل جائے یہاں پر بھی ہمیں چین سے نہیں رہنے دیتے مکہ مکہ کیسے اس کی یاد نہ آئے تمہیں یمن کی کس چیز کی یاد ستا تھی ہے آب و ہوا پر آوان نمتیں لمبے تناور درہ اس لیے تو اسے یمن کہتے ہیں مسلمان وہاں امان میں ہے میں بھی اسے فکر میں ہوں سچ پوچھو تو فکر مند ہوں کیا ہوں کیا کریشیوں کا دب دبا وہاں پر بھی ہے یمن میں ایک ایسا حاکم ہے جو شاید تمہاری کریشیوں سے بھی بہتر ہے تم بازان کو نہیں جانتے لڑاکو ہے بہت مگرور ہے اور جا تلب وہ خسرو پرویز کی خوش آمد میں جو بھی کر سکتا ہے وہ کرتا ہے مجھے اگر اس نے پا لیا تو یقیناً میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا خدا ہی جانتا ہے کہ یمن کے مسلمان اس وقت کس حالت میں ہوں گے ہر وہ شخص جو صبح اٹھے اور دوسرے مسلمانوں کے بارے میں نہ سوچے مسلمان نہیں ہے رسول خدا نے فرمایا ہے ہمیں دنیا بھر کے مسلمانوں کے لئے فکر مند ہونا چاہیے ستارہ سوہر بھر خدا مجھے مجھے ہے 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 ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ سخم بھر گئے پہروں میں طاقت آ گئی ہم سے تھک گئے جو جا رہے ہو وہ بھی بغیر الویدہ کیے سخم ابھی بھی ہے پہر میں طاقت نہیں ہے آپ سے بھی تھکا ہوا نہیں ہوں لیکن جانا چاہتا ہوں کہاں نہیں جانتا آخر تم اپنے دل کی بات کیوں نہیں مان لیتے میں ایک سپاہی ہوں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ بھول جائے کہ دل ہے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جو بھی کہا جائے سنو اور انجام دو پریشان اور بیتاب ہو کیا ہو گیا کیا دیکھ لیا میں نے دیکھا کہ وہ سب انسان ہے سب ایک دوسرے کے برابر ہے کوئی اونچ نیچ نہیں نہ کوئی سپاہی وہاں امیر اور قریب میں کوئی فرق نہیں سردار اور سپاہی ساتھ ساتھ ہیں امیر غریب کے بغل میں بیٹھتے ہیں سلمان وہاں تھے ایک اجام بلال بھی وہی تھے ایک کالا حبشی زندگی میں نہ کبھی دیکھا نہ ہی سنا کہ کسی بادشاہ یا حاکم کو ایک نظر میں نہ پہچانا جا سکے اس قدر وہ ایک دوسرے میں گھل مل گئے تھے اور سب سے اہم وہ ایسے راج سے با خبر تھے کہ اگر درست ہو تو ایک تہل کا مچ جائے گا وہ اس زمین پر حجتِ خدا ہے وہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں میں تاجر تھا اس طرف شام اور روم تک گیا ہوں اور اس طرف تمہارے ایران تک سب جگہ ظلم ظلمت اور ستم ایسی گہری تاریکی میں صرف ایک چراغ گروشن ہوا ایسا نور جو کبھی بھی خاموش نہیں ہوگا تم جیسا تاجر مجھ جیسا سرطار اس بیچ بیعابان میں شاید خداوند عالم تمہاری زبانی مجھے راستہ دکھا رہا ہے مکہ کے چاروں طرف مجھ جیسے لوگ بھرے ہوئے ہیں محمد کے کارواں کا سہلاب جب چلے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے تالاب دریا میں بدل جائیں گے کوریشیوں نے بگر سمجھے بوچھے خود کو گھراؤں میں ڈال دیا ہے اتنی دلیلوں اور نشانیوں کو دیکھ کر تمہاری نظر میں محمد کس کی مثال ہے؟ وہ خود اپنے مثال ہے بولو کیا خبر ہے؟ علل اعلان تو نہیں کہا گیا ہے البتہ سب جان چکے ہیں کہ قہد کا آغاز ہو گیا ہے کیسے پتا چلا؟ کس نے بتایا؟ شدید بھوک محسوس ہونے اور درختوں اور پادوں کے خوش ہو جانے کو قہد کی علامت سمجھا جا رہا ہے کہو کیا بات ہے؟ مجھ سے کیا کام تھا؟ خوش قبری ہے بانو خوش قبری اور وہ یہ کہ یوزار سیو معلوم نہیں معلوم نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا یوسف مصر میں ہے تو قہد اور غزائی قلت پر قابو پانے کے لیے سرمایا کہاں سے محیق کیا جانا چاہیے؟ ضرورت مندوں کی جیبوں سے یا دولت مندوں کی تیجوڑیوں سے جی بابا آپ نے مجھے بڑھایا تھا؟ بینیامین میرے بیٹے جی بہتر میں کبھی دشمن کو کم نہیں سمجھتا اور نہ ہی عاقی کو تو اسے نظریں چُراتا میں نے پھر اسے ضرورت مند ضعیفہ کو خواب میں دیکھا کیا وہ بلکل بھی مانوس نہیں لگتی؟ کیوں نہیں؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اسے کہیں دیکھا ہے یوسف یوسف میں کہا جا کر پڑھا لوں میں کہا جاؤں ان پر نور آگوں کا کیا کروں؟ آخر ایسی بھی کیا افتادہ پڑی جو آخمہ ہوں ملقاحت کے متقاضی ہیں؟ کہیں گندم کی قلت نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور تو نہیں کر دیا؟ یقین ہے ان دو سالوں میں ان کے گندم کے ذخائر ختم ہو چکے ہوں گے میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ جناب یزار سیف بھی یہاں موجود ہوں موسیقی 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 موسیقی